اسلام علیکم and welcome back on my channel آج ہم بات کریں گے فری لانسنگ کے ایک اور امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ایک اور امپورٹنٹ پلیٹ فارم کے اوپر جہاں سے آپ ارننگ کر سکتے ہیں اور یہ وہ پلیٹ فارمز میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہوں جن کے اوپر ملین اینڈ زیلین جو ہے وہ لوگوں کی ارننگ ہو رہی ہے بٹ ان سٹارٹ آپ جو ہے وہ کانسنسٹنسی سے اور ہارڈ ورک سے کام کریں گے ہر ایک پروفیشن چاہے وہ آن لائن ہو یا آف لائن کام ہو آپ کا نائن ٹو فائف والا کام ہو آپ نے وہاں پہ کیا کرنا ہے جی ایفرٹ کرنی ہے ایفرٹ اس طرح سے کرنی ہے کہ بلکل فیر طریقے سے آپ نے کام کرنا ہے اور اپنی اس سکل کو پالش کرنا ہے جب آپ کی سکلز پالش ہو جائیں گی تو ایم شور کہ آپ کو کوئی بھی اس فری لانسنگ فیل میں پیچھے نہیں رکھ سکتا تو آج کی جو میں بات کر رہی ہوں یہ انتہائی یہ میں ان لوگوں کے ساتھ جو سٹیپ پہ سٹیپ میں پلیٹ فارم شیئر کرنے کی کوشش کرنی ہوں جن لوگوں کو ابھی فرسٹ ان کا انٹریکشن ہے فری لانسنگ کے ساتھ تو میں ان کو سٹیپ پہ سٹیپ آگے لے جانا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے سٹارٹ کیسے کرنا ہے یعنی without any investment یعنی فری لانسنگ کے ایسا فیل نہیں ہے جس میں انویسنگ نہیں ہوتی ہوتی ہے میں وہ میتھوڈ آپ کو بتا رہی ہوں سٹارٹ میں جن سے آپ صرف earn کر سکیں گے آپ earning کریں گے اور وہ بھی بالکل فری اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں جو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لئے ٹوٹلی آپ کے لئے بنای جاتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا تو چلے لیتے ہیں سٹارٹ آج میں آپ کو وہ تکنیک بتانے جاری ہوں جس میں آپ نے صرف کیا کرنا ہے جو آپ روزہ نہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے لئے کر رہے ہوتے ہیں اور اب وہ کام آپ نے دوسروں کے لئے کرنا ہے ہاں جی میں آپ سے بات کر رہی ہوں فوٹو کلک کرنا اور شیئر کرنا اور ہم اپنی سٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں ہم اپنی فیس بک پہ لگا رہے ہوتے ہیں اب وہی فوٹو آپ اس سے earn کیسے کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس سمارٹ فون ہے تو آپ جو ہے یہ جو کام ہم اپنے لئے کر رہے ہوتے ہیں ہم اس سے کیسے earning کر سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں تو چلیں لیتے ہیں سٹارٹ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے لکھنا ہے م او ایس ٹی موسٹ پی ایچ او ٹی او ایس فوٹو ٹھیک ہے موسٹ فوٹو سائن اپ ٹھیک ہے یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ لوگ earn کر رہے ہیں اور ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ ہمیں کوئی گائیڈ نہیں کرنے والا ہوتا کہ اس سے کیسے earning کی جاتی ہے جس کے through آپ اپنی پکچر سے earn کر سکتے ہیں simply کوئی آپ کو skill کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی ہم آسمان کی پکچرز کلک کر سکتے ہیں ہم پانوں کی دریاؤں کی ہم پتھروں کی ہم کسی بھی اپنے جو daily work schedule ہوتا ہے اس کی کسی important event کی یا آپ چل رہا چلتے ہوئے کسی بچے کی random click کر لیتے ہیں ہم ان فوٹو سے کیسے earn کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ اسی سے related ہے اب جیسے ہی sign up کے option پہ آئیں گے mostphotos.com آپ نے جس لکھنا ہے google پہ جا کے m o s t most p o t o s photos.com ٹھیک ہے اب جیسے ہی آپ یہ click کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا dashboard شو ہو رہا ہوگا یہ وہ methods ہیں یہ وہ authentic ways ہیں جس کے through آپ کو 100% earning ہوگی ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ کو کوئی skill نہیں چاہیے روز گئی website اس کے اوپر ہم جو ہے وہ کام کر کے کیسے کما سکتے ہیں تو چلیں دیکھتے ہیں یہاں پہ welcome to most photos کا آپ کے پاس ایک dashboard آئے گا اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ buyer ہیں یا photo illustrator ہیں تو ظاہری بات ہے ہم نے pictures خریدنی نہیں ہے اپنے pictures بیچنی ہیں کیسے کرنا ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے photographer or illustrator ٹھیک ہے next آپ نے کرنا ہے username کر دیں کوئی بھی جیسے کہ میں اپنے نام سے کر دیتی ہوں ٹھیک ہے اور email آپ کر دیں ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے i agree to contributor terms and conditions and then ٹھیک ہے create account پہ آپ جو ہے وہ چلے آپ نے just اپنا name لکھنا ہے name لکھنے کے بعد اپنے email انٹر کریں گے جو کہ آپ نے بنایا ہے ابھی ابھی تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا dashboard جو ہے وہ show ہو جائے گا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ دیکھ لیں کہ photographer of the month یہ show ہو رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ایک simple سی picture جو ہے وہ click کی ہے دو بچے ہیں اور ان کے آدموں میں flowers ہیں بس بس جی یہی کچھ pictures ہوتی ہیں اسی طرح کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ upload portfolio اب یہاں پہ portfolio کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا portfolio بنائیں گے یعنی مطلب کیا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ نے already کوئی picture بنائی ہوئی ہے یا کچھ بھی اس طرح سے تو آپ وہاں پہ click کر سکیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہے ہمارے پاس simple سی چیز یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جانا ہے اور دیکھنا ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں upload and edit پہ جائیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ upload and edit پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے کہ picture کوئی بھی upload کر نہیں ہے ٹھیک ہے جو بھی آپ نے picture click کی ہے چاہے آپ نے کسی پودے کی picture click کر لی اب یہاں پہ میں ایک چیز clear کرتی جاؤں کہ لوگ یہاں سے pictures کیوں لیتے ہیں for example ہم نے butterfly کی picture آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو ویسے بتا دیتی ہوں butterfly کی picture آپ ڈھونڈ رہے ہیں آپ google کرتے ہیں تو آپ کو different جو ہیں وہ butterfly کی picture مل رہی ہیں ٹھیک ہے تو لوگ بھئی یہ اتنی ساری pictures پڑھنی ہوئی ہیں لوگ یہ earning کیسے کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو authentic websites ہوتی ہیں جو authentic markets ہوتی ہیں یہ authentic جو social media platforms ہوتے ہیں وہاں پہ یہ google والی pictures جو ہیں وہ نہیں مانتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے اس پہ copyright کا issue آجاتا ہے ٹھیک ہے جب وہ website یہ google والی pictures لیتی ہیں تو ان پہ کیا ہوتا ہے copyright کا issue آجاتا اور اس کے بعد ان کی pixels کا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے یہ small pixels ہیں ٹھیک ہے اس کے اندر کیا ہے کہ ان کو authentic picture چاہیے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہاں سے copy paste نہیں کریں گے ٹھیک ہے جتنی بھی online businesses ہیں وہاں پہ authentic way میں کام ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اگر ہم کوئی بھی picture اٹھاتے ہیں تو یہ picture ابھی تو ایسی show رہی ہے لیکن جیسے ہی وہ اس کو آپ کسی website پہ use کریں گے تو اس کے پیچھے جو hidden اس کا copyright کا banner ہے وہ show ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لیے وہ کیا کرتے ہیں different companies جو ہوتی ہیں یا different social media platforms ہوتے ہیں جیسے ہم لوگ بھی use کر رہے ہوتے ہیں بلاغنگ کے لیے ہم یوٹیوبنگ کے لیے pictures use کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اگر ان کی pictures use کریں تو کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ copyright کا issue آجاتا ہے ٹھیک ہے اس لیے وہ companies جو ہیں authentic way سے وہ picture جو ہے بائے کرتی ہیں خریدتے ہیں لوگ ٹھیک ہے ہمیں specific event کی for example میں بات کروں فوٹا کی فوٹا girls کی بات کروں تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو بلکل کوئی بھی ایسی چیز اب جیسے یہ سامنے ہوگا پیج آپ کے تو آپ نے یہاں پہ آپ کو show ہو رہا ہوگا کہ آپ نے jpeg format کی vector illustration file جو ہے وہ یہاں پہ upload کرنی اور یہ image جو ہے 11 mpx ہونی registration ہے یا sign up process ہے وہ ہوتا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے جو screen ہے وہ show ہو رہی ہوتی ہے یہاں پہ upload کا option ہے جہاں پہ آپ اپنی picture جو بھی ہے اس کو upload کر سکتے ہیں اس کا size بتایا گیا ہے size آپ online increase or decrease کر سکتے ہیں کیونکہ آپ picture ممبائل phone سے لے رہے ہیں تو no issue کہ آپ اس کے size بہتنا focus کریں گے کیونکہ آپ نے directly اس کو click کرنا اور paste کرنا ہے ٹھیک آپ categories یہاں سے select کر سکتے ہیں گے دیکھیں آپ کو اپنا ایک proper theme یا یہ کہہ لیں کہ category select کرنی ہوگی for example میں جو ہوں اگر مجھے pictures بنانی ہے تو میں profile mention کروں گی کور کرتی ہوں اور photograph کرتی ہوں کس چیز کی for example میں بات کروں اگر nature کی تو میں یہاں سے nature کو select کروں تو میرے پاس nature والی images آئیں گی دیکھیں nature والی images جو ہیں وہ ہمارے پاس سامنے شو ہو رہی ہیں تو اسی طرح مجھے بھی اپنا theme select کرنا ہوگا کہ کی ہیں تو یہ تمام چیزیں یہاں سے آپ نے select کرنا ہوگی ٹھیک ہے اب جیسے ہی آپ جہاں سے اپنی جو بھی آپ کا theme ہے جو بھی آپ کی categories ہیں select کرتے ہیں تو آپ یہاں دیکھیں کہ یہ ایک simple سی picture ہے حالانکہ اس picture میں کچھ بھی نہیں ہے جیسے ہی اس کو خریدنے والا اس کے اوپر click کرے گا تو کیا ہوگا اس کو بتایا جائے گا یہ جو image ہے یہ wheat is ready to be harvest tractor is pulling the field and and shining like a gold agriculture doesn't just fill our bellies it make a beautiful sight تو پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو اس picture سے related بتائی جا رہی ہیں یہ دیکھیں یہ بہت simple pictures ہیں یہ دیکھیں ایک جو ہے وہ crop آپ کو دکھائی جا رہی ہے field area آپ کو بتایا جا رہا ہے ٹریکٹر بتایا جا رہا تو یہ تمام چیز ہمارے موجود ہے ہمیں کیا ہے ہمیں اسے کو خوبصورتی سے capture کرنا یہ پہ اگر یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کی کوشش کرے گا تو کیا ہوگا کہ اگر for example میں save image کر لیتی ہوں دیکھیں یہ save ہو گئی ہے اب میں جیسے ہی اس کو open کرتی ہوں یہ آپ کو most photos کا یہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو ٹھیک ہے تو کیا ہوگا water mark یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا تو اس طرح سے لوگ اس کو use نہیں کرتے اس کو proper buy کیا جاتا ہے جہاں پہ آپ کو افیشل کام کے لیے authentic چیزیں چاہیے ہوتی ہیں تو ان کو properly buy کیا جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کی pictures آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں nature سے یہاں سے جیسی آپ اس ویب سائٹ کو open کریں گے نا تو آپ ملیں گے کہ آپ کس طرح سے pictures کلک کر سکتے ہیں یا آپ کون سا area سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسی میں نے nature کا کیا ہوا تھا اب اور دیکھ لیتے ہیں اور کون سی چیزوں میں ہے کٹیگریز میں جائیں اور فر watermark شو ہو رہا یعنی اگر آپ اس picture کو ایسے داؤن لوڈ کر سکتے ہیں بھر اس کو کسی authentic website پر کسی online platform میں use نہیں کریں گے کیونکہ آپ پر بائے کرنا ہوگا تو اسی طرح آپ کی picture بھی جیسے یہاں پر اپلوڈ ہوگی تو اس کے اوپر watermark شو ہونے لگ جائے گا اور آپ کو proper جو ہے جب وہ picture سیل ہوتی ہے تو اس کی payment آٹومیٹکلی آپ کے account میں چلی جائے گی ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ میرا account ہے چونکہ میں نے بنایا تو اس میں zero earning show ہو رہی ہے جیسے ہی میں picture insert کروں گی ٹھیک ہے اپلوڈ کروں گی تو یہاں پہ مجھے show ہونے لگ جائے گا کہ آپ کی اس picture کی اتنی ہو گی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ my account میں آئیں یہاں پہ آپ show ہو جائے گا images آپ کی کتنی تھی uploading جو بھی جتنی بھی آپ نے کی ہیں پھر اس کے بعد ہے my account ٹھیک ہے account setting میں آپ جائیں ٹھیک ہے account setting میں جیسے ہی آپ کے تو آپ کو یہاں پہ اس کو set کرنا پڑے گا for example first name last name be sana ہی لکھ دیتی ہوں ٹھیک ہے hide my full name on the side اگر آپ hide کرنا چاہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے نہیں بھی کرنا چاہتے تو کوئی issue نہیں ہے کیونکہ آپ نے most photos کو دے دی ہیں sale کرنے کے لئے ٹھیک ہے اب show کرنا چاہتے that's up to you آپ کے نام سے بھی show ہو رہی ہوں گی اور most photos کے نام سے بھی show ہو رہی ہوں گی ہے ٹھیک ہے آپ کسی organization کے لئے کام کہ رہے ہوں گے تو یہاں پہ لکھیں گے لیکن آپ کسی organization ہیں آپ اپنے لئے کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ لکھتے ہیں personal account اس کے بعد company اور یہ تو آپ چھوڑیں گے کیونکہ آپ personal account ہے country پاکستان جیسے account contributor ہے یا آپ بائر ہیں تو ہم لوگ contribute کر رہے ہیں ہم ہری دیں نہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد I agree to the buyer terms بالکل I agree ٹھیک lines of business مینشن کریں یا نہ کریں it's up to you کہ آپ نے کون سا اوپر مینشن کی ہے اپنا theme جیسے میں نے کہا تھا کہ آپ education کو select کرنا چاہ رہے ہیں fashion کو select کرنا چاہ رہے ہیں accounting کو business کو finance کو جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے select کر لیں اور یہاں پہ آپ کر دیں گے save ٹھیک ہے یہ کچھ آپ کی setting ہوگی اس کے بعد آپ کی email کی بات ہے تو یہاں پہ email آپ نے کرنی ہے password save کر دیں اس کے بعد message آپ notification آ جائیں کہ یہاں پہ red dot show ہو جائے جیسے دوسرے notification آتے ہیں ٹھیک ہے ویب sites پہ پہ تو یہ ایسے ہی آپ click کریں گے تو آپ کو بتائے جائے کہ آپ کی picture ہے اور پھر ارننگ شو ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہاں پہ connect social media network اگر آپ facebook پہ بھی ساتھ اسی آپ نے اکاؤنٹ سے لاغن کیا ہو ہے تو یہاں پہ facebook اکاؤنٹ بھی دے سکتے ہیں username جو ہے وہ ایک دفعہ بنا لیں گے تو آپ نے کیا کرنا ہوگا وہ 30 دن تک change کر سکیں after 30 days وہ اس میں changes کر سکیں گے اپنے name بغیرہ میں اب یہاں earning پہ جائز دیں گے تو جیسے ہی آپ کی picture سیل ہوں گی تو آپ کے balance show ہونے لگ جائے گا جیسے پیچر آپ کی sale ہوئی اب دیکھیں یہاں پہ میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیا account بنایا تو یہاں پہ دیکھیں zero earning show ہو رہی ہے balance zero ہے جیسے ہی آپ پہ ایک picture دو picture تین picture جو ہیں بگ چکی ہوں گی سیل ہوں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے اپنا پیج داؤنلوڈ کرنا ہے اور ریقویسٹ کرنی ہے ویڈرول کی جیسے ہی آپ یہاں پہ ریقویسٹ کریں گے ویڈرول کی تو وہ آپ کے سامنے show کر دے گا آپ پھر وہاں پہ mention کرنا ہے کہ آپ ویسٹرن یونین کے through پیسے لینا چاہتے ہیں آپ اپنا bank account number دینا چاہتے ہیں paypal دینا چاہتے ہیں payoneer دینا چاہتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہوگی four option آپ کے سامنے show یا bank سیلیکٹ کر لیں وہاں پہ آپ کے نزدیک ترین جو بھی ویسٹرن یونین ہوگا وہ آپ پی کر دے گا یا آپ کا bank account میں transfer ہو جائے گی تو یہ ایک authentic website ہے یہاں سے آپ لوگ کوئی گپلا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ one of the biggest platform ہے جہاں پہ پکچر سیل ہوتی ہیں صرف آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ کی پکچر کسی ایک کٹیگری کو شو کر رہی ہوں گی فار اگزامپل آپ نے سوچ لیا کہ میں نیچر کی پکچر بنانی ہے تو نیچر میں آپ پودوں کی پرندوں کی آسمان کی پانی کی کسی ایڈیا کی خوبصورتی جو بھی آپ کو نظر آر یہ وہ آپ پر آ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ بات کریں گے آئی ٹی میں آپ نے وہ چیزیں جو ہے وہ کیپچر کرنی ہوگی ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ آپ دن بھر کام کر رہے ہوتے ہیں پکچر کلک کر رہتے ہیں آپ نے وہ پکچر سیل کر کے بھی ارننگ کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا پلیٹ فارم جس کے اوپر ہم نے بات کی کس طرح سے آپ لے سکتے ہیں بہت ایزی ہے بہت ہی بہت ہی زیادہ ایزی ہے آپ نے پکچر یہاں پر اپلوڈ کرنی ہے اور آپ ارننگ شو ہو جائے گی اور آپ کو مسج مل جائے گا کہ آپ ویڈرو کرنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہ رہے اس کے ساتھ آپ ریفرلز بھی کر سکتے آپ اس ویب سائٹ کو دوسرے لوگوں کو جب آپ کا نام شو ہو رہا ہو آپ اس ویب سائٹ کو دوسرے لوگوں تک بھیج سکتے ہیں جب وہ آپ کا کو یوز کرتے ہوئے اس ویب سائٹ پر اپنا اکاؤنٹ بنائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پوائنٹ انکریز ہوں گے تو اس کے الگ سے پیسے ہوں گے ٹھیک ہے آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھی ویڈیو آپ کے لیے کہ کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی سکل ہے ہی نہیں ہم کیسے انکریں تو آپ کو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے کوئی سکل نہیں ہے تو میں موجود ہوں آپ کے لیے تو ہر روز ہر دن آپ کے لیے ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہاں جو میں کام آپ لوگوں کے لیے لے آئی ہوں آپ کو پسند آیا ہے تو لائک کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا سبسکرائب کریں گے چینل کو تو بھی کچھ نہیں جائے گا صرف میرا جو ہے وہ موٹیویشن ہو بڑھے گی ہاں لوگ سیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں ایک الگ پلیٹ فرم کے ساتھ تھنکس فور وچ سنگ